بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نمان علی حمزہ یویوپ چینل دوستو ہم سب کے گھر میں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو تمام گھر والے مشترکہ طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کے مشترکہ طور پر استعمال سے ایک دوسرے کی بیماریاں جو ہے وہ ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں ایک دوسرے میں بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں دوستو آج ہم ایسی ہی چیزوں پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا مشترکہ طور پر استعمال کرنے سے ایک دوسرے کی بیماریاں ہم میں منتقل ہو سکتی ہیں تو دوستو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کے طرف لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کیجئے میرے چینل کو اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو لگا رشی ہے تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو نمبر ایک پر آتا ہے ائر فونز جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اب ٹرینڈنگ دور چل رہا ہے میوزک کا دور چل رہا ہے ہر بندے کے پاس ائر فونز موجود ہوتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود ہمیں ایک دوسرے سے ائر فونز لے کر استعمال کر لیتے ہیں ظاہری طور پر ہمیں اس کا کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں جب ہم ائر فونز اپنے کانوں میں لگاتے ہیں تو ہمارے کانوں میں موجود جراسینگ جو کہ ہماری ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے ائر فونز کے ساتھ چپک جاتے ہیں جب وہی ائر فونز کو یہ دوسرا بندہ لگاتا ہے تو وہی جراسینگ اس کے کانوں میں چلے جاتے ہیں اور اس کے کانوں سے الگ جراسینگ جو ہیں وہ بھی ہمارے ائر فونز کے ساتھ لگ جاتے ہیں جب ہم واپس ائر فونز لگاتے ہیں تو وہی جراسینگ ہمارے اندر بھی آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے ائر رنگز کچھ خواتین میں یہ عام عادت پائی جاتی ہے کہ جب کسی پارٹی میں کسی تقریب میں یا کسی شادی میں انہوں نے جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے ائر رنگز شیئر کر لیتی ہیں ایکسچینج کر لیتی ہیں دوستو جب خواتین ائر رنگز کانوں میں ڈالتی ہیں تو کانوں کا جو سراکھ ہوتا ہے وہاں سے خون نکل کر ائر رنگز کے ساتھ چپک جاتا ہے جب وہی ائر رنگز کوئی اور خواتین اپنے کانوں میں ڈالتی ہیں تو وہی خون اور اس کے جراسین جو ہوتے ہیں وہ دوسری خواتین میں منتقل ہو جاتے ہیں تو دوستو اس طرح سے یہ بھی کافی خطرناک ثابت ہوتا ہے دوستو تیسرے نمبر پر آتا ہے ٹوتھ برش دوستو ٹوتھ برش کا اگر کھلا نہ بھی چھوڑا جائے تو اس کے باوجود بھی یہ خطرناک ہوتا ہے بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹوتھ برش اگر اپنا نہیں مل رہا تو وہ کسی اور کا استعمال کر لیتا ہے جب دوستو ہوں اپنا ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں تو ہمارے موں کے اندر موجود سارے جراسیم جو ہوتے ہیں وہ ہمارے برش کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور اگر ہمارا وہی برش کوئی اور استعمال کرتا ہے تو اس کے موں میں وہ جراسیم چلے جاتے ہیں جو کہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں تو دوستو کبھی بھی اپنا جو ٹوتھ برش ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور نہ ہی کبھی کسی اور کا استعمال کریں خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں دوستو چوتھے نمبر پر آتا ہے لپ سٹک یا چپ سٹک جیسا کہ آج کل سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور سردیوں میں زیادہ ہونٹ بھٹنے کا مسئلہ آتا ہے تو ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ لپ بام یا چپ سٹک وغیرہ استعمال کرتے ہیں اپنے ہونٹوں کو ٹھیک کرنے کے لئے چپ سٹک کا استعمال کرتے ہیں تو جب چپ سٹک کے ہمارے ہونٹوں کے ساتھ مسئل ہوتی ہے تو اس دوران ہمارے موں سے جراسیم نکل کر چپ سٹک کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور اگر وہی چپ سٹک کو دوسرا استعمال کرے تو اس کے موں کے اندر بھی وہ جراسیم چلے جاتے ہیں جو کہ کافی غطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور یہ صرف چپ سٹک کے لئے نہیں ہے یہ لپ سٹک کے لئے بھی ہے تو دوستو نہ تو اپنی لپ سٹک یا چپ سٹک کسی کو دیں اور نہ ہی کسی اور کی استعمال کریں دوستو پانچویں نمبر پر آتا ہے جار والی کریم دوستو ویسے تو کریم جو ہوتی ہے موں پر لگانے سے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں کرتی کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن اپنے ہاتھ کے پور لگا کر جب ہم نے وہاں سے کریم لینی ہے ہمارے ہاتھوں کے جراسیم ہماری کریم میں داخل ہو جاتے ہیں اور جب وہی کریم کوئی اور استعمال کرتا ہے تو اس کے جراسیم بھی مل جاتے ہیں اور ہمارے جراسیم اس کے موں پر لگ جاتے ہیں جو کہ جلدی بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں تو دوستو نہ تو کسی کے نقصان سے کریم استعمال کریں اور نہ ہی کبھی کسی کو خود کی کریم استعمال کرنے دیں دوستو چھٹے نبر پر آتا ہے ٹاول سب سے پہلے تو ٹاول جب بھی استعمال کریں تو خوشک ہونا چاہیے اور اپنا اپنا استعمال کرنا چاہیے دوستو ٹاول جو ہوتا ہے یہ زیادہ آنکھوں کے بیواریاں پھلانے کا سبب بنتا ہے اگر ہم اپنا ٹاول چھوڑ کر کسی اور کا ٹاول استعمال کرتے ہیں تو اس کے جسم کے جڑا سیم جو ہوں گے وہ ہمارے جسم پر آ جائیں گے اور ہاں استعمال کرنے تو ہمارے جڑا سیم اس کے ٹاول پر لگ جائیں گے جب وہ استعمال کرے گا تب اس کو بھی نقصان پہنچے گا دوستو ٹاول استعمال کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے دوستو ساتھ میں نمبر پر آتا ہے نیل کلپر یا نیل کٹر دوستو یہ ہر گھر میں یہی رواج ہے کہ نیل کٹر ایک ہی ہوتا ہے لیکن استعمال سبھی کر رہے ہوتے ہیں ظاہری طور پر ہمیں اس کا کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ نیل زیادہ کٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے بعض وقت خون بھی نکلا تب ہمارے جڑا سیم اس نیل کٹر کے ساتھ لگ جاتے ہیں جب کوئی اور اس نیل کٹر کو استعمال کرتا ہے اس کے جسم کے اندر وہی جڑا سیم ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو نیل کٹر بھی آپ کا کوشش کریں کہ الگ الگ ہی ہونا چاہیے دوستو آخری نمبر پر آتا ہے سابن اور اس بات میں کوئی دو رہا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں سابن ایک ہی ہوتا ہے لیکن استعمال ہم اسے سب کر رہے ہوتے ہیں لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ سابن بھی الگ الگ ہونا چاہیے جب ہم اپنا سابن استعمال کرتے ہیں تو اس پر ہمارے جڑا سیم لگے رہتے ہیں اگر وہی سابن کوئی دوسرا استعمال کرتا ہے ہمارے گھر کا فرض استعمال کرتا ہے تو ہمارے جسم کے جڑا سیم اس کے جسم پر چپک جاتے ہیں جو کہ اس کو نقصان کرتے ہیں دوستو یہ تھی وہ چیزیں جن کی شیرنگ سے آپ کو بہت ہی خطرناک قسم کی بیماریاں لگ سکتی ہیں تو دوستو ان چیزوں کی شیرنگ سے گریز کریں جتنا ہو سکے بچیں اپنی چیزیں استعمال کریں اور اپنی چیزیں کسی اور کو استعمال نہ کرنے دیں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور آپ اسے ضرور شیر کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے شیر کرنے سے آپ کو کسی قسم کی بیماری نہیں لگے گی اپنا خیار رکھے گا اپنے گھر والوں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ